السلام علیکم بھی بار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کے سامنے دو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ایک ریڈ کلر کی بالوپ اور ایک لیلے کلر کی ہیلوی آئیے آپ کو ان کا آج بہتر کلوی بلناتا ہوں کہ دونوں گاڑی میں سے کم سی گاڑی زیادہ پیسٹ ہے یہ دونوں گاڑیاں پرانے مڈل ہیں یہ بھی پرانے مڈل ہے یہ والو ایپ بارہ ہے اور یہ ایل بی ہے ہم آپ کو کمپیریزن کر کے بتائیں گے کہ دونوں گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی زیادہ بیسٹ ہے یہ گاڑی سیدھے پسٹن کے ساتھ چھ سلنڈر انجن کے ساتھ آتی ہے اور اس گاڑی کے آٹھ سلنڈر ہوتے ہیں جو کہ سیٹ کی طرف ہوتے ہیں یہ گاڑی ساڑھے تین سو ہسپاور کو پیدا کرتی ہے اور یہ گاڑی چار سو ہسپاور کو پیدا کرتی ہے اس گاڑی کا حصہ اور گیر بڑا ہوتا ہے اس گاڑی کا حصہ اور گیر اس سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ گاڑی نو گیر کے ساتھ ہوتی ہے جن میں سے آٹھ فاروٹ یعنی آگے کی طرف لگتے ہیں اور ایک ریواز ہوتا ہے جبکہ والو گاڑی میں آٹھ گیر ہوتے ہیں جن میں سے چھے گیر آگے فاروٹ کی طرف ساتھوں گیر جو ہے وہ ریواز کی طرف اور آٹھوں گیر جو ہے وہ اس میں سی گیر ہوتا ہے کیونکہ چڑھائی کے دوران کام آتا ہے لیکن ال بی میں سی گیر نہیں ہوتا یہاں پر سی گیر کے معاملے میں یہ گاڑی اس گاڑی سے آگے ہے یہ گاڑی یہ گاڑی یہ گاڑی ایک سو ڈیس کلو میٹر کی سپیٹ کو بازانی کے ساتھ تراس کر لیتی ہے اور یہ گاڑی ایک سو پچیس کلو میٹر بھی بھی گھنٹے کی سپیٹ ہوگی آسانی کے ساتھ تراس کر لیتی ہے دونوں گاڑیاں جو ہے وہ غیر ملکی ہیں اور بیسٹ ام بیسٹ ہے اور یہ گاڑی جنون کمانی کے ساتھ آئی ہے پیچھے اور یہ گاڑی جو ہے وہ پیلون یعنی کپے ہی گاڑی آتی ہے جس میں ابھی اس کو کٹ کر اس کے پیچھے والے فریم کو جو اس کو ابھی کمانی کر دیا گیا ہے لیکن یہ جنون جو ہے وہ ہوا کے ساتھ آتی تھی اس کو کمانی کے ساتھ کنورٹ کر دیا گیا ہے مضبوطی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گاڑی اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہے اس کی نسبات اور اس گاڑی کے گیر ہی بہت زیادہ آسان ہیں اس گاڑی کے نسبات اس کے چار گیر ایک جگہ پر اور چار گیر تھوڑا اس سے آگے دوسری جگہ پر لگتے ہیں جس میں چار ہائی اور چار لوگ ہوتے ہیں جبکہ اس کے گیر جو ہیں وہ چھے گیر ہوتے ہیں جس میں وہ ایک ہی جگہ پر لگتے ہیں جہاں پر پہلا گیر لگتا ہے وہیں پر تیسرا لگتا ہے وہیں پر چھے گیر لگتا ہے لیکن اس میں ایک فکسے کا بٹن ہوتا ہے اس کو جب اٹھا دیا جاتا ہے تو وہیں جگہ پر دوبارہ گیر لگا دیا جاتا ہے اس کا گیر لگ جاتا ہے یعنی اس گاڑی میں تھوڑا گیر لگاتے وقت سمجھ رکھنا پڑتی ہے اور احتیاط کے ساتھ ہی گیر لگانا پڑتا ہے اس گاڑی کے چھوٹے ٹیر ہوتے ہیں جو کہ تین سو پندرہ کے ہوتے ہیں اور الوی گاڑی میں جو ہے وہ بڑے ٹیر ہوتے ہیں اس گاڑی میں جو کہ چوبیس کے ٹیر ہوتے ہیں جو کہ اس کو بھاگنے میں زیادہ مدد ملتی ہے اور اس کی سبیت زیادہ ہوتی ہے والوو گاڑی میں کم از کم تیس لیٹر مبلیل آتا ہے انجن میں اور الوی گاڑی میں چوبیس لیٹر سے پچیس لیٹر تک انجن میں مبلیل آتا ہے اور اس کے گیر میں سولہ لیٹر مبلیل آتا ہے جبکہ اس کے گیر میں وہ بیس لیٹر سے اٹھانہ لیٹر تک مبلیل آتا ہے ڈیزل والی ٹینکی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں اس میں بھی ساڑھے چھے سو لیٹر کی ایک ٹینکی ہوتی ہے اور اس میں بھی ساڑھے چھے سو لیٹر کی ایک ٹینکی ہوتی ہے اور اگر کرمی کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ کرمی پیدا کرتی ہے چڑھائی کے دوران جو ہے وہ ہرارے کو زیادہ پرداش نہیں کرتی جبکہ یہ گاڑی جو ہے وہ ہرارے کو پرداش کرتی ہے اور کیونکہ اس کے ریڈیٹر میں پانی زیادہ ہوتا ہے تیس سے پتیس لیٹر تک اس کے جو ہے وہ ریڈیٹر میں پانی ہوتا ہے مال ہوگے جبکہ اس گاڑی میں جو ہے وہ صرف چوبیس لیٹر ہی پانی آتا ہے اس کے ریڈیٹر میں یہ دونوں گاڑیاں جو ہے وہ انٹرکولر ہیں یہ بھی انٹرکولر گاڑی ہے اور یہ بھی انٹرکولر گاڑی ہے دونوں میں یہ برابر کی خاصیت ہے دونوں میں پانی آتا ہے